رسول القریب جناب صدر صاحب سیکرٹری صاحب اور جتنے وقلہ یہاں موجود ہیں قیادت حامد خان صاحب علی احمد قرص صاحب صدور ہائی کورٹ کے اور سب کو میرا سلام دیکھئے بہت باتیں ہو چکی ہیں اور لیڈران بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم نے فوراں اس کی جو یہ غیر آئینی ترمیم لانا چاہتے تھے اس کو ہم نے چیلنج کیا اور ابھی میرے پاس نوٹس آیا ہے کہ ہم آپ یہ پیٹیشن آپ کو واپس کرتے ہیں یہ پاک چھے لوگ تھے اس میں ایک گراؤنڈ بڑا عجیب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ بار سے اور پاکستان بار سے میں آپ ان کی بہاب پیٹیشن نہیں فائل کر سکتے ہم نے لکھ کے دیا ہے لیچے کہ ہم لوگ چھے میمبران ہیں جس میں چودی اشتیاق صاحب اور شفقہ چوہان یہاں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے لکھ کے دیا اس پیٹیشن کا پاکستان بار کے تعلق نہیں ہے وہ کہتے ہیں وکی پیٹیشن نہیں فائل کر سکتے یہ نہیں منتا کوئی ہے اور یہ اس وجہ سے ہوئی ہے تاکہ آج کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کے لیکن جو ساری باتیں میں نے سنی ہمیں ماننا پڑے گا آپ کہیں موت سے اپنے کہ یہ ترمیم کہاں سے آئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ترمیم ہے اور جو ہمارے بکلا لیڈران ہے جو کل ایک سیمینار ہوا اس نے اس کو انڈورس کیا ہے تو آپ کیا اسے امید رکھ سکتے ہیں لوگوں سے آپ نکل کے ان کی چکلیں دیکھی تھی ٹی وی پہ چکلیں دیکھی تھی ایسے ہی ہے جب ہم بچے ہوتے تھے تو کسی جلسے میں ہمیں اسکول سے بھر کے لے جا کے بٹھا دیا جاتا تھا اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے بٹھا کے یہ سارا ڈراما رچایا اور مجھے شرم آئی وکیل ہونے پہ جب ہمارے لاؤ منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک فوجی نے آ کے ان سے کہا کہ جی ہمیں ہمیں کنفرنٹ کیا صاحب آپ منسٹر ہے کونسٹیوشنل پوزیشن ہے آپ پارلمنٹ ہیں آپ دورمنٹ ہیں اور آپ سے ایک فوجی آ کے کہتا ہے کہ ہمیں کنفرنٹ کیا کہ آپ کو عدالت ہماری عدالت سے انصاف نہیں ملتا ہم آپ چوڑ لیتے ہیں تو پھر آپ فوجی عدالتیں چاہتے ہیں آپ انڈوس کر رہے ہیں فوجی عدالت تو بنا دو فوجی عدالت ختم کرو یہ آئین کے دھوز جو آپ نے جمعی بھی ہے کہ جی ہے فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے یہ فرنل کورٹ جو ہوگا یہ فوجی عدالت ہوگی میں کہتا ہوں اس کے اندر ججز ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اس کے پہلے چیف جسٹس یہ فائز عیسیٰ کے نام سن رہے ہیں ہم لوگ اور تین لوگ اور بھی ہیں جن کا نام ہمیں بتایا گیا کہ وہ پہلے سے تیار رہے تھے کہ اگلے دن انہوں نے حل بھی لینا تھا دو پاکستان بار کے میمبر ہیں اور ایک ساں جو ٹی وی پہ آکے بہت اس کے حق میں بول رہے ہیں یہ ان کے پہلے ججز بھی سیلیکٹ ہو گئے تھے آپ کو اس کانسپریسی کو روکنا ہے اگر آپ لوگ نہیں روکیں گے تو لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوتا اب عدالت دیکھیں ہم ہمیشہ باتیں ہو رہی ہیں کہ تحریک چلے گی تحریک میں لوگ آئیں گے نکلیں آپ لوگ خدا رہا کورٹ کو بھی تو سوچنا چاہیے کچھ ججز بھی تو سوچیں ہم کو ختم کیا جا رہے ہیں ان کی طرف سے بھی تو کوئی ریزسٹنس آنی چاہیے وہ بھی تو آئین کے اندر وہ نے حق دیا ہے میں نے انہوں نے حامل خان صاحب نے تو حق نہیں لیا آئین کے پروٹیٹ کرنے کا ان ججز نے تو لیا ہے جو پروٹیٹ ڈیفینڈ ڈی کانسٹیٹوشن آف پاکستان تو یہ ڈیفینڈ کرو پٹیشن جو فائل ہوئی ہے اور فائلیں ہو رہی ہیں اس کو اٹھاؤ اس کمیٹی میں لگو اور اس کو ریجیکٹ کر کے بلاؤ اس پٹیشن کو اور لگائیں اس پٹیشن کو لیکن دیکھئے آزم نظیر تعالی صاحب نے کل کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیپ جسٹس پاکستان ہوں گے یا وہ چیپ جسٹس ہوں گے میرا ان سے سوال ہے کیا وہ چیپ جسٹس پاکستان ہوں گے یا چیپ جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے ایک ہی سپریم کورٹ ہو سکتا ہے یہاں وہ ہی آئینی عدالت ہے اور یہ فائل عیسی صاحب نے جسٹس فائل عیسی صاحب نے چیپ جسٹس نے خود یہ پریکٹس اور پروسیجر کانون بنایا اس کو آپ ہولڈ کیا تو اس کے اندر پہلے ہی کونسٹیٹوشنل کورٹ بن گیا ہے اس کے اندر اس کے اپیل بھی دے دی گئی ہے پھر ان کو کیا کا بات ہے ان کو صرف اور صرف اپنی مرضی کا کورٹ چاہیے یہ میلٹری کورٹ سے بھی بدتر چیز بننے جاری ہے اس کو آپ کو روکنا ہے اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ کی آپ کی وسط ملکی ساری جنریشنز آپ کو معاف نہیں کریں گی لیکن کیا وکیروں نے سارا ذمہ لیا وائے کرنے کے لیے ہماری عوام کہاں ہیں ہماری جنرلیسٹ ہم شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہماری ہم لیڈران آئے ہیں سارے دور دور سے پاکستان سے سارے لوگ آئے ہیں کبھی ہم شکریہ کرتے ہیں اور میں مبارک بیعت دینا چاہتا ہوں اصل منظور پر صاحب کو گیلن صاحب اور ان کی ٹیم کو جو اتنا اچھا فنکشن کیا آپ آج کے لوگوں کو دیکھ رہے ہو کل ٹی وی پر جو دکھایا کیونکہ ہمارا نہیں دکھایا جائے گا ٹی وی کی اوپر کے ہم نے کیا یہ شاید یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے کہ شکلیں ضرور دیکھ رہی جائے گا کہ یہاں کے لوگوں کی شکلیں ہمارے غیور وقلہ کی اور جو اس فنکشن میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھئے آپ کو وقت آ گیا ہے میں آپ کو بتا ہوں میں پاکستان کا بارک کا میمبر ہوں لیکن ہم لوگ مائنورٹی میں ہے آپ کو دو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ اس جہج جو حید میں کام کامیاب ہونا ہے تو دو الیکشن بڑے کروشل ہیں جو آنے والے ایک سپریم کورٹ بار کا اور ایک آپ کے پرونیشل بار کاؤنسلز کا الیکشن کیونکہ وہی الیکٹ کرتے ہیں پاکستان بار کاؤنسلز جب تک یہ دو بارز ازاد بکلا کے ہاتھ میں نہیں ہوگی آپ کو ہر وقت مشکل ہوگی کیونکہ ریگریٹری بارٹریب ان کے پاس سے وہ آپ کو بند کرتے ہیں سدر کے طور میں مجھے سسپینڈ بھی کر دیا تھے ہیں لوگ موجود ہیں ہمارے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ آپ کو ان سے یہ چھیننا ہے ان سے ان لوگوں سے جو بے ضمیر لوگ ہیں ان سے یہ آپ کو اپنی طاقت دینی ہے لیکن آپ کو لڑائی انسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے ان بکلا سے بھی ہے اور آج آپ سربستہ ہو کے لڑے گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی پاکستان پاہند آباد